اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا آج کے ڈیمنشن کے اوپر ہم ٹیکسٹ کو کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہوتی ہے اور اس کا جو آئیکن ہے ٹھیک ہے وہ آٹوک ایڈ کے اندر کس ٹیپ کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اب آپ کو ڈیمنشنز کو ایڈ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ سپوز کیا آپ نے دس ملی میٹر کی لائن لگائی ہے ٹھیک ہے اب اس دس ملی میٹر کو آپ اگر فرض کیا سو ملی میٹرز کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایکچول ڈیمنشنز کی جگہ آپ لوگ فرضی ڈیمنشنز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے کوئی بھی یہاں پر میں ایک ریکٹینگل لے لے تا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ریکٹینگل ہے اس کے اوپر میں سارا کچھ آپ کو کر کے دیکھاؤں گا ڈیمنشن میں لے لے تو یہاں سے ٹھیک ہے اب یہ فرض کیا ڈیمنشن میں نے لے لی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ سیمنٹی ٹری پا青 س Wood ٹائی منشون میں اس اللی چلے دے تو وہ مهمہ کیونکہ بiryング اس کے بعد میں سپیس پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس جابتا ہوں آئیں گے سب سے پہلا option home ہے دوسرے نمبر پر new کا option ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر آپ کے پاس rotate کا option ہے چوتھے نمبر پر oblique کا option ہے ٹھیک ہے تو dimension edit کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو new کو press click کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ new کو آپ نے کیا کرے کلک کیا اس کے بعد آپ کے پاس یہ text کا ایک بلاک آپ کے پاس آگیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا بلاک بھی آپ کے پاس نظر آ رہا ہے اس کی جگہ آپ کیا کریں گے کوئی بھی فرضی dimension add کریں گے فرض کیا میں دو سو ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے دو سو ایڈ کیا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ میں نے لکھ دیا millimeter ٹھیک ہے جی millimeter لکھنے کے بعد کیا کیا اگر آپ لوگ size وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں اس کا اس کی language وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے bold کرنا چاہتے ہیں underline کرنا چاہتے ہیں color change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے کر دیتے کر سکتے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو red کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کا language change کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کر دیا اس کے بعد bold کر دیا under کر دیا ٹالی کر دیا ٹھیک ہے جو بھی setting آپ لوگ اس کی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد آپ وہ نیچے آپ کو کہہ رہا ہے کہ select object ٹھیک ہے وہ والی dimensions آپ لوگ اس dimension پہ آپ کلک کریں جس کو آپ نے فرضی dimensions کے اندر convert کرنا ہے اب اس کے اوپر میں نے click کیا click کرنے کے بعد right click کیا right click کرنے کے ساتھ ہی آپ کی فرضی dimension action actual dimension کی جگہ شو ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پر 73 تھا اور اس ہی جگہ 200 آپ کا 200 200.0 ملی میٹر شو ہونا شروع ہو گیا اس دیکھے سے آپ لوگ یہاں پر کوئی بھی text فغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی اب ڈی ڈی انٹر کیا ٹھیک ہے اس کے بعد new پہ گئے ٹھیک ہے new کے بعد آپ کو پاکس یہ text والا ایک message آگیا یہاں پر میں نے لکھ دیا اب suppose یہاں پر میں لکھ کر دیتا ہوںır تو آٹو آٹو کیا Deep ہے اس کے بعد میں اس کا size change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے three کر دیا اس کے بعد یہاں سے میں اس کی language change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اس کا color change کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ضرورت کے مطابق جو چیز آپ اس کی اس کی change کرنا چاہتے ہیں ر decreased کر سکتے ہیں اس کو OK کیا اور یہاں پر میں نے clickwnie دیا ٹھیک ہے click کرنے کے بعد right click کیا تو وہ آٹون کو pró Education لکھا آپ کو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایکچول ڈیمنشن کی جگہ فرضی ڈیمنشن کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ اگر ڈیمنشن کے ساتھ لکھنا جائیں تو وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں نیوک کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے سبوز گیا لکھ دیا ٹھیک ہے دو ہزار لکھ دیا ٹھیک ہے آگے میں کوئی بھی نوٹ وغیرہ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ آر ٹھیک ہے ڈی ڈی ٹھیک ہے اب یہاں پر میں فرض کیا دو ہزار دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی پوائنٹ زیرو اب اس کے بعد میں کوئی بھی نوٹ میں نے دے دیا ٹھیک ہے آر اس کے بعد دیمینشنز آر ان میلی میٹر ٹھیک ہے یہ فرض کی نوٹ میں نے دے دیا ٹھیک ہے اس کو کلک کیا رائٹ کلک کیا تو وہ والا جو نوٹ ہے وہ یہاں پر آپ کا شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم اپنے جو بھی آپ ڈیمینشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیمینشنز کو روٹیٹ پر جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہے کہ سپیسیفائی اینگل آف ڈیمینشن ٹیکس ٹھیک ہے جو ٹیکس آپ نے لکھی اس کتنے اینگل پر روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں میں فورٹی فائف کیا اس کے بعد ان کو کلک کیا رائٹ کلک کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فورٹی فائف اینگل کے اوپر وہ روٹیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کسی بھی اینگل کے اوپر آپ لوگ اسے سیٹ کر سکتے ہیں مخصوص طریقے سے اگر آپ کو ڈیمینشن شو کرنی ہوتا اس طریقے سے ہم ڈیمینشن کو شو کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو ابلی کا طریقہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر یہ ابلی کا طریقہ ابلی کے طریقے کو کلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ اوبجیکٹ آپ نے اس ڈیمینشن کو کلک کرنا ہے رائٹ کلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد کہا جائے انٹر ٹیکس پوچھ رہا ہے اینگل بیس انٹر کیا انٹر کرنے کے ساتھ جو ڈیمینشن ہے اب کی وہ ابلی یعنی کی ایک خاص اینگل کے اوپر وہ کنوات ہوگی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کا اینگل میں زیرو کر دیتا ہوں یہ زیرو کر دیا اور دیکھیں ڈیمینشن کا جو اینگل ہے وہ ابلی کی رہا ٹھیک ہے جی اس طریقے سے مخصوص سٹائل سے اگر آپ لوگ ڈیمینشن کو شو کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ڈیمینشن شو کر سکتے ہیں اور اس کا جو آئیکن ہے وہ یہ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے یہ اے جو لکھا ہوئے ڈیمینشن ایڈیٹو کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو وہی آپ کے پاس اپشن آئیں گے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جزا